بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے صحافی اسطور پر ہونے والے حملے کے حوالے سے اور صحافت کے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس وقت ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پر برس رہے ہیں اور ان کا برسنا کسی حد تک جائز بھی آئے چونکہ جو بھی حملہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اب چند روز پہلے ابسار عالم جو ایک سینئر صحافی بھی ہیں لیکن وہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں پیمرا کے چیرمن بھی رہے ایک ناملوم گولی نے ان کے بدن کو چھوا اور ان کو زخمی کر کے چلی گی وہ بھی رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ آخر وہ ناملوم افراد کون تھے اس کے علاوہ سینئر صحافی حامن میر پہ حملہ ہوا تھا اور ایک گولی اب بھی ان کے جسم کے اندر آئے لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ گولی کس نے ماری تھی پھر سینئر صحافی عمر چیما جو ہیں ان کی کسی نے ٹینڈ کر دی تھی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون لوگ تھے پھر عزاز سید ہیں ان کے گھر پر انٹوں کی بارش ہوئی ان جنات کا بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ جنات کون سے تھے جنہوں نے انٹوں کی بارش کی تھی تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے متیولہ جان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ دن دھیاڑے ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور فتح جنگ کے قریب پھر جا کے چھوڑ دیا گیا لیکن نامعلوم مفراد جو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکے چونکہ یہ نامعلوم مفراد معلوم نہیں ہوتے اس لیے پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ سارا الزام جو ہے ہمارے قومی سلامتی کے اداروں پہ آ جاتا ہے اس سطور پہ حملے کے حوالے سے جو صحافیوں نے احتجاج کیا ہے اس پہ حامد میر سمیت دیگر لوگوں نے جو احتجاج کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیں انہوں نے کیا فرمایا ہے یہ جو نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہے پہلے آپ نے اس کو مارا اس کے گھر میں خوس کے مارا اور پھر آپ نے ایک دوسرے کو ٹیلی فون کولے کی اور برسنل میٹنگز میں کہا ہم نے گھر میں خوس کے مارا تو اگر تم اتنے بہادر ہو تو گھر میں خوس کے مارتے ہو جس میں اس کی مدد کے لیے سوائے اس کے طوتے کے اور کوئی بھی نہیں تھا تو اتنے مرد کے بچے ہو اتنے بہادر ہو تو سینہ تانکے کہو نا ہاں جی میں اس کے گھر میں غوسا ہوں لیکن تم اتنے بودل ہو اتنے بغیرت ہو کہ تم یہ تو نہیں مان رہے کہ میں ان کے گھر میں گسا تھا تم کہتے ہو وہ ہو نہیں کوئی لڑکی کا بھائی تھا جس نے مارا ہے تو کیونکہ یہ ایک بہت بغیرت اور بزدل دشمن سے واسطہ پڑا ہے تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرا پتا نہیں چلے گا میں نامعلوم ہوں تم کوئی نامعلوم نہیں ہو تمہارا پتا ہے میں تم کون ہو یہ جو تم نے ایک اسد تور کے بارے میں پروپگنٹس کیا ہے وہ لڑکی کا جو بھائی تھا وہ اس کا بھی بھائی ہو نہیں لڑکی کے بھائی کا نہیں پتا مجھے لڑکی کی ماں کا پتا ہے اس کا نام جنرل رانی ہے لڑکی کی ماں کا نام ہے جنرل رانی جس کا ڈیریکٹ تعلق ہوتا ہے چیف آف دی آرمی سٹاپ کے ساتھ ٹھیک ہے اب تصلیح ہوگی آپ کو تو یہ بھی ایک چلکی آپ کو بتا دیا ہے کہ اور بھی جنرل رانی ہے ان کا بھی نام بتائیں گے یہ میں نے اس لیے بات کیا کہ اس کو مارا بھی اور پھر کہا کہ یہ تو جناب پولٹیکل اسائلم لینا چاہتا ہے تو پولٹیکل اسائلم اس نے تو نہیں لیا پولٹیکل اسائلم تو تمہارے باپ پرویز مشرف نے لیا جو چوہے کی طرح اس ملک کو چھوڑ کے بھاگیا اس کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو اسد تور کے بینک اکاؤنٹس چیک کروا ہو اور پرویز مشرف کے بینک اکاؤنٹس بھی چیک کروا ہو پتہ چل جائے گا کہ غیر ملکی طاقتوں سے فنڈنگ کس کو ملتی ہے تم نے اس سے نعرہ لگوایا اسرائیل مرداباد اس لیے کہ تمہاری داری میں دن کا ہے تم چور ہو تم جانت تمہیں پتہ ہے کہ تم ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی وقالت کرتے ہو جب تم لوگ پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کے حق میں ایک نیریٹیو بنانے میں ناکام ہو جاتے ہو تم دیکھتے ہو یہ میڈیا تو ہر وقت اسرائیل کی مخالفت ہی کرتا رہتا ہے تمہیں اس پہ بڑا غصہ آتا ہے تم پھر کبھی متیولہ جان کو اٹھا لیتے ہو کبھی سارالم کو گولیاں مارتے ہو کبھی اسا تور کو اٹھا کے گھر میں گھس کے مارتے ہو کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے آپ کے بس ٹینکیں اور بندوقیں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی سمجھ آگئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری بس اتنا ہی بتانا تھا میرے ساتھ موجود ہیں بڑے سینئر کریم رپورٹر نے جناب وحید ڈوگر صاحب انہیں نے بڑا نام کمایا بڑی انہوں کی رپورٹس جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں ان سے میں اصد تور پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ان سے پوچھوں گا کہ اب تک کی جو تحقیقات ہیں پولیس کہاں تک پہنچیا ہے جی جناب ڈوگر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس نے حملہ کیا اس کے پیچھے کون ہے عوض بللہ شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکریہ شاہد مانگٹ صاحب سر آپ بھی چونکہ دراز سے جو کہ بن چالی پنٹالیس سال کے سینئر کرائم رپورٹر ہیں کرائم کے حوالے سے آپ کی ایک بڑی گہری نظر ہے میرے نزدیک تو اگر یہ جو آپ نے ساری چیزیں ہائلائٹ کی تو اگر اس میں بنیادی طور پر ایز ایک کرائم رپورٹر میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیس کا روئیہ ہے بہت نہایتی افسوسناک ہے ان تمام طرح معلوم افراد کے معاملات پر پولیس کو چاہیے کہ وہ پولیس جو ہے وہ اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ بہتر انداز میں انویسٹیگیشن جو ہے آج کلیڈ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے جس طرح ہم وہ فوٹی شیئر کر رہے ہیں ادھر ٹویٹر پر یا سوشل میڈیا پر تو پولیس کو بھی چاہیے کہ پولیس آگے آئے اور تمام طرح حقائق جو ہیں وہ جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھے لیکن اصد تور کے حوالے سے میں آپ کو ایک بار بتاؤں جو ابھی تک جو میری جو انڈرسٹیننگ ہے یا تحقیقات پر جو میری چند پولیس افسران سے بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ تالہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نورانی والی سٹوری پر بھی پولیس کا یہی گلہ سامنے آیا تھا کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے سٹوری شائع کی گئی ہے تو میرے خیال میں اس پہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے لیکن مانگٹ صاحب ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اصد تور والے معاملے پہ جتنے بھی جو ہیں ایک مقصود نیریٹیو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور پولیس تحقیقات تقریبا مکمل ہو چکی ہے اور پولیس کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے کہ آئندہ ایک دو دن میں ساری چیزیں سامنے آجے گی یہ ناملوم افراد کون تھے اور اس کے ساتھ کیا تعلق تھا نہیں ایسی وہاں وقوع سے کوئی ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے یہ ثابت ہونے جا رہا ہے کہ یہ حملہ آور کون تھے سر لیکن بہت سارے شواہد ملے ہیں چونکہ آپ کو پتا ہے پولیس پھر پولیس ہے اگر شفاف تحقیقات کرنے پہ آجائے تو ہمارے ہاں یہی علمی آئے کہ شفاف تحقیقات نہیں ہوتی اور جو میڈیا آسز مالکان ہیں وہ پولیس پر جو ہے وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایک مخصوص نیریٹیو کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اب تک جو پولیس کی سی ڈی آر کے مطابق جا وہ جو یہاں پا وہ رہائش پذیر تھے اس کے کمرے کی جو فوٹیج سامنے آئی ہیں تو بہت سارے حقائق جو ہیں وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں جو ہیں وہ سب کی آنکھیں کھل جائیں گی نہیں لیکن ڈوگر صاحب میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہ جو نامعلوم افراد کا حاملہ ہوتا ہے اور اس حق پہ جب پولیس سے بات کی جاتی ہے تو پولیس والے زیادہ ترجہ ہیں وہ ایسے اشارہ کر کے چپ ہو جاتے ہیں کہ بھائی جان ہم بے باس ہیں تو ان کا اشارہ پھر یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ جی نامعلوم افراد کون ہیں دیکھو ایسے جو پولیس افسران بلکل آپ کی بات درست ہے تو ایسے جو پولیس افسران ہیں تو ان کا بھی جو ہے وہ اعتصاب ہونا چاہیے معلوم کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں جو ہے یہ موبائل جو ہے آپ کا سب سے بڑا کھوجی ہے تو سب کو معلوم ہے کون کس کے ساتھ رابطے میں ہے کوئی چیز ڈکی چھپی تو ہے نہیں اگر یہ ابھی بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اداروں سے یا پولیس سے ڈکی چھپی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے لیکن اکثر جو بیشتر جو دیکھا گیا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور پولیس والے جو ہیں وہ نیازمدیاں کہلیں تلق داریاں کہلیں یا نوٹوں کی چمک دے کے یہ آسان طریقہ ہے کہ آپ کہہ دیں جی وہ بائی لوگ جو تھے وہ اس کے پیچھے تھے نہیں لیکن ڈوکر صاحب میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ جو میں نے صحافی دوست گنوائے ان پر جو حملے ہوئے ان کی رپورٹس آنی چاہیے تھیں دیکھیں پوری دنیا میں ہماری آئی 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 کا نام ہے اور مانا جاتا ہے کہ اس کی رپورٹس بڑی بروقت اور موثر ہوتی ہیں لیکن اس معاملے میں جبکہ یہ تاثر جو ہے پہلی پیدا کر دیا جاتا ہے کہ یہ حملہ ان کی طرف سے یا ان کے لوگوں نے کیا تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ وہ رپورٹس سامنے لائیں کہ یار اصل حملہ آور تو یہ تھے تاکہ ہماری قوم کے سامنے ہمارے اداروں کا امج خراب نہ ہو سر بنیادی طور پر جو میری انڈسٹیننگ ہے میں پھر وہ کہوں گا کہ یہ اداروں کا کام نہیں ہے یہ سیول گورنمنٹ کا کام ہے یہ پولیس کا کام ہے یہ چونکہ سپیشل برانچ ہے سی آئی ہے پولیس کے پاس آپ اپنی جنسیز ہیں تو یہ بنیادی طور پر سیول گورنمنٹ کا کام ہے یہاں اگر انہیں کوئی مسئلہ ہے چونکہ ان اداروں کے پاس سیول ادارے ہوں یا ملٹری کے ادارے ہوں ان کے پاس جب تک کوئی اپلیکیشن نہیں جائے گی اس حوالے سے تو وہ کیسے اس پر جو کاروائی جو ہدایت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں جب ہماری ملٹری کے خلاف بات ہوتی ہے ہمارے آئی ایس ای کے خلاف ہوتی ہے یہ دیگر حساس اداروں کے خلاف بات ہوتی ہے تو اس سے انٹرنیشنل ہی ہمارا ایمیج خراب ہوتا ہے تو اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے ان اداروں کو قومی اسلامتی کے ادارے بھی کہا جاتا ہے لہٰذا جب کوئی فرد یا کوئی گروپ یا کوئی شخص اس حوالے سے بات کرے تو ہمارے قومی اسلامتی کے اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کانٹرل چیک کر کے بتائیں کہ بائی جان ہم پہ الزام نہ لگائیں یہ بند ہے جب ادر سے کوئی جواب نہیں آتا پولیس کچھ نہیں کر پاتی تو یہ سارے کا سارا الزام جو ہے ہمارے قومی اسلامتی کے اداروں پہ لگ جاتا ہے سر وہ بات آپ کی درست ہے لیکن میڈیا جو ہے وہ اس ٹام ایک مافیا بن چکا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن آپ نے تمام طرح جو صحافیوں کے نام لیے تشدد کے واقعات کے نام علوم افراد کا ذکر بھی کیا لیکن جو احمد علی نورانی ہیں اس کے خلاف جو حملہ ہوا تھا اس پر تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے جتنا بھی اس وقت لکھا گیا آپ چونکہ میں آپ کے زیرے ساہے اس وقت کام کر رہا تھا اور آپ بڑی معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں کہ کس طرح یہ سارے معاملات ہوئیں لیکن وہاں پر بھی دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے کوئی بھی متاثرہ شہری یہ صحافی کسی جو ہے وہ صحافتی فورم پر میرے خلاف اپلیکیشن لے کر نہیں گیا وہ پولیس کے پاس گئے کیونکہ پولیس میں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پولیس میں آپ کوئی کام بھی آپ سفارے سے کہہ لیں یا نوٹوں کی چمیس سے کہہ لیں وہ کوئی بھی رپورٹ برما سکتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود ایک جو چیز بڑی اہم ہے شمشال مانگٹ صاحب کے جتنے واقعات ہوئے ہیں ممونہ مرڈر کیس ہو احمدرین رانی کا واقعہ ہو خاص طور پر اسد تور کا معاملہ ہو یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جو اس سرکل کے ایس ایچوز ایس ڈی پیوز ایس پیز جو ہوتے ہیں تو ان کی تائناتیاں جو ہیں کیا پہلے سے تہہ ہوتی ہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں ہوں گی یہ تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہیں وہ شکوک و شبات جو ہے یہ پیدا کرتی ہیں لیکن نوگر صاحب جو آمن نورانی والی سٹوری تھی اگر ہماری پولیس کی رپورٹ نے یہ نہیں لکھا کہ امن نورانی پہ حملہ کرنے والے اس کے کسی دوست لڑکی کا کوئی عزیز تھا لیکن انہوں نے آپ کی جو خبر تھی اس کی بھی تصدیق نہیں کی ہے یعنی پولیس نے اس کے اوپر کوئی اپنی کوئی غیر جانب دارانہ رپورٹ نہیں دیا نہ پولیس نے آپ کو سچا لکھا نہ آپ کو جھوٹا لکھا پولیس بھی خاموش ہو گئی تو یہ تو کوئی بات نہیں جو آپ کی رپورٹ تھی جو آپ نے کہا تھا کہ پولیس رپورٹ میں یہ ہے تو پولیس نے ابھی تک وہ رپورٹ تو نہیں دی سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کام دراصل اداروں کا کام ہے کہ انویسٹیگیٹ کرنا اب ایک اپلیکیشن کے سلسلے میں دیکھیں بینگ جنرلسٹ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی سیول گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے ایس پر لا بلائے تو مجھے جانا چاہیے اس معاملے پہ مجھے ایف آئی اے نے بلائیا ایک اپلیکیشن کے سلسلے میں میں ایف آئی اے میں گیا میں نے وہاں پہ اپنا بیان بھی ارکار کروایا اور میں نے سٹوری کے حوالے سے بتایا کہ کن دو پولیس افسران کا یا اس میں سارا کردار تھا یا کیوں پولیس نے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پولیس کی مجبوریاں ہوتی ہیں ظاہر ہے انہوں نے نوکری کرنی ہوتی ہے اب یہاں ہمارے یہاں پی ایس پی ہوں ڈی ایم جی گروپ ہے او ایم جی کوئی بھی سیول سیرویس گروپ ہو سر نہیں کوئی بھی افسر جو ہے بیرو کریسی جو ہے اس کی جرت نہیں ہے کسی صحافی کی جرت نہیں ہے وہ نواز شریف سے دشمنی مول لے ان کی نئی جرت ہے وہ شباز شریف سے دشمنی مول لے تو ظاہر ہے انہوں نے بھی اس مولک میں رہنا ہے ان کے بھی بچے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی یہاں پہ اس طرح نہیں لکھتا اگر احمد علی نوانی کی سٹوری کے حقائق پر جائیں صرف ایک سوال ہے آج میں آپ کے پروگرام کے دوسرے سے سامنے رکھتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ جو حملہ ہوا جو کچھ اخبار میں لکھا گیا جس طرح کردار کشی کی گئی تو یہ جو ستاری انویسٹیگیشن او ایک یاما اور ایک وان ٹو فائی موٹسیکل کے گرد کیوں گوم رہی ہے جو کلٹس گاڑی تھی اس حملہ آور میں جو کہہ رہے تھے فوٹیج نہیں ملی اس وقت کے وزیرہ داخلہ احسن قبال نے بھی ٹی وی پر آ کر جھوٹ بولا کہ ہمیں فوٹیج نہیں ملی تو جو میں نے فوٹیج دیکھی ہے جو چیزیں میرے تک پہنچی تھی جو میری جو تحقیقات تھی تو وہ کلٹس گاڑی کہاں گئی پھر پولیس جی اب بتائیں ناب کہ یہ کلٹس گاڑی کہاں گئی یہ جو شہر کے نام نحاد انویسٹیگیٹر جنرلیست ہیں وہ بتائیں نا وہ کلٹس گاڑی جو ہے اس کا کرکیوری کیا نا اپنی اپنی رپورٹ میں وہ کرنا چاہیے تھے ان کو جی تو ناظرین یہ جناب عبدالعی صاحب دوگر کا جو موقف ہے آپ نے سنا عام نورانی کی سٹوری کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملہ اسطور کے حوالے سے وہ بھی آپ نے موقف جانا لائے یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے ہمارے اداروں کو اس حوالے سے جو بھی نامعلوم افراد ہیں جس پس منظر میں بھی یہ حملہ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے اس کے اصل کرداروں کو سامنے لانا چاہیے اور یہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ حملہ ہور جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا طرف آئی ایس آئی کے ملازم کے طور پر کروایا تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ حملہ ہور کیوں کر ایسا جا کے طرف کروائے گا کہیں ایسا تو نہیں کسی پڑوسی ملک کی ایجنسی نے یہ ساری وارداد کی ہو تاکہ سارا ملبہ ہمارے آئی ایس آئی پر چلا جائے لیکن اگر یہ ملبہ آئی ایس آئی پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ ملبہ میں اور ڈوگر تو نہیں اٹھا سکتے یہ ملبہ آئی ایس آئی کو خود اٹھانا چاہیے یہ ہمارے حساسداروں کو خود اٹھانا چاہیے ہماری محبت ہمارے جذبات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن جو ملبہ ان پر ڈالا جاتا ہے وہ ان کو اٹھا کے دوسری طرف پھینک دینا چاہیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے جب اس طرف سے خاموشی ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اس بات کو مان جاتے ہیں اس پہ تاثر مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے جواب الجواب آنا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اس پہ جو بھی ڈیولمنٹ ہوگی ہم آپ کو دوبارہ اس حوالے سے اگاہ کریں گے اللہ حافظ